شفقت کا معاملہ محبت اور رحم کا معاملہ کیسا تھا اس موضوع پر چند باتیں سمجھئے گا بھائیو انسان کی دو طریقوں سے پرورش اور تربیت اور اصلاح ہوتی ہے ایک پرورش اور تربیت جسمانی طور پر ہوتی ہے اور دوسری قسم کی تربیت روحانی طور پر ہوتی ہے اللہ نے جسمانی تربیت کے لیے جس شخصیت کی ذمہ داری لگائی بھائیو یقین کیجئے اس کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی ہے کہ کائنات اس جیسی محبت کی مثال پیش نہیں کر سکتی اور وہ ہے ماں کیونکہ جسمانی تربیت ماں کے ذمہ ہے تو ماں کی محبت اللہ نے اتنی پیدا کر دی ہے اتنی بڑا دی ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کی مثال دینے لگتا ہے تو میرا رب کہتا ہے کہ مجھے بندے کی ماں سے بھی ستر گنا زیادہ محبت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدہ کی محبت ایک ضرب المثل ہے ایک مثال ہے دنیا میں تو یہ ہے جسمانی فیزیکلی تربیت کے لیے فیزیکلی گروت کے لیے جسمانی برہوتری کے لیے جسمانی اصلاح کے لیے جس شخصیت کی ذمہ داری لگائی اس کے دل میں محبت بھی کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب انسان کی روحانی تربیت کا معاملہ آیا کہ انسان کی روحانی طور پر اصلاح ہو جائے تو بھائیو اس کے لیے اللہ نے جن شخصیات کی ذمہ داری لگائی اللہ کی ذات کی قسم ہے روح زمین پر جتنی محبت ان کے دلوں میں تھی ان جیسی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے اور وہ روحانی تربیت کرنے والے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبیوں کو اللہ نے اپنی امت کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائی ہے کہ اس کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی اور یقین کیجئے میں اگر یوں جملہ کہوں تو بڑا ایکزیکٹ ہوگا کہ اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ ہمارے پیر و مرشد ہمارے مشایخ ہمارے بیوی بچے ہمارے جتنے بھی ہمدرد ہیں آج تک وہ ہماری کامیابی آخرت کی کامیابی کے لیے اتنے نہیں ترپے ہوں گے جتنا ہمارے لیے آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اس لیے دو چیزیں ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ میری بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی ایک ہوتی ہے روحانی تربیت دوسری ہوتی ہے جسمانی تربیت جس نے جسمانی تربیت کرنی تھی اس کے دل میں بھی اللہ نے کوٹ کوٹ کر محبت بھر دی ہے اور جس شخصیت نے روحانی تربیت کرنی تھی اس کے دل میں بھی اللہ نے کوٹ کوٹ کر محبت بھر دی ہے جسمانی تربیت ماں کرتی ہے تو ماں کی محبت کی مثال کائنات میں نہیں ہے روحانی تربیت اللہ کا نبی کرتا ہے اللہ کی ذات کی قسم ہے جو محبت نبی کو ایک ادنہ سے امتی کے ساتھ ہوتی ہے اس کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتا بات سمجھائی آپ کو اب یہ بات یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا کچھی پکی روٹی کی بات نہیں کر رہا میں اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ ذرا دیکھئے گا سنئے گا اللہ کا قرآن سورة توبہ کی آخری آیت میں کیا فرماتا ہے اللہ کا قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسكم عزیزن علی مانتم حریصن علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ سورة توبہ آخری سے پہلی آیت توجہ سے سنئے گا اللہ نے فرمایا جی شخصیت کی روحانی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اس کے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کا قرآن کھول کے بتا رہا ہے لقد جاکم رسول اوہ لوگو میرا ایک خاص پیغمبر تمہارے اندر آیا ہے اس عمت کے اندر ایک خاص پیغمبر آیا ہے من الفسکم اور سنو لوگو وہ میرا خاص رسول کسی اور نسل اور قوم سے نہیں ہے اور نو اور قسم سے نہیں ہے من الفسکم تمہی میں سے اللہ نے وہ خاص رسول چنا ہے اور اس کو اتنے کمالات عطا فرمائے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ لوگو اللہ نے بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کے نانا جو قبیلہ تھا اس کو چنا بنو کے نانا قبیلے سے قریش کو چنا قریش کے قبیلے میں سے اللہ نے بنو حاشم کو چنا اور بنو حاشم میں سے میں محمد رسول اللہ کو اللہ نے چنا ساری کائنات میں سے چنا ہوا اور پر گزیدہ شخصیت آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے فرما لقد جاکم رسول او لوگو میرا خاص رسول تمہارے پاس آیا ہے من الف سکم تم ہی میں سے ہے انسان ہے بشر ہے اور تم ہی میں سے ہے سنو لوگو عزیزن علیہم اگر تمہیں ایک کانڈے کے برابر بھی تکلیف پہنچ دی ہے میرا پیغمبر اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا عزیزن علیہم آنیتوں لوگو ایک ذرہ برابر بھی کسی بندے کو تکلیف پہنچے اللہ کے پاک پیغمبر برداشت نہیں کر سکتے اس کی بیسیوں نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں میں سالیں موجود ہیں ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں نماز پڑا رہے ہیں اور میرے نبی کی عادت مبارکہ تھی اللہ کے پاک پیغمبر نماز کی اندر بڑے خشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے جب کبھی اللہ کے پاک پیغمبر پر پریشانیات تھی جب اللہ کے پاک پیغمبر پر کوئی غم آتا کوئی اللہ کے پاک پیغمبر بے چین ہوتے بے سکون ہوتے تو فوراں اللہ کے نبی فرماتے ارہنا یا بلال او بلال آزان پڑھ کے ہمارے دلوں کو سکون نصیب کر ہمارے دلوں کو سکون پہنچا دیری آزان کے ذریعے سے اللہ کے پاک پیغمبر کے دل کو سکون آجاتا کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نماز کا بلا شوق رکھتے تھے اور فرماتے تھے قررہ تو اینی فی السلام او لوگو اللہ کی ذات کی قسم ہے اللہ نے آنکھوں کی تھندک میں محمد کی نماز میں بنا دی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں نماز میں میرے دل کو سکون آجاتا ہے چین آجاتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے نماز لیکن دیکھو یار امت کے ساتھ محبت کا انداز دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی ہوئی ہے پیچھے مرد بھی کھڑے ہیں پیچھے عورتوں کی بھی سفے ہیں عورتوں کے ساتھ بچے بھی تھے اللہ کے نبی نماز بڑھا رہے ہیں دوران نماز ایک بچے کے رونے کی آباد آئی اللہ کے نبی نے نماز کو مختصر کر دیا نماز کا جب سلام پھیرا اللہ کے نبی نے فرما ہے لوگو میرا جی تو چاہتا تھا میں لم بھی نماز ادا کروں لیکن بچے کے رونے کی وجہ سے میرے دل میں خیال آیا بچے کی ماں پریشان ہوگی اور میں محمد تو اپنی امت کی پریشانی برداشتا اتنی شفت والا ہے میں اپنی امت کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا اللہ کا قرآن ہے سورت توبہ کی آخری سے پہلی آیات ہے کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا عزیز امت کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا اوہ لوگو میرا پاک پیغمبر تمہارا ذر برا پر بھی دکھ تک لی وہاں پریشانی اللہ کے نبی برداشت کوئی نہیں کر سکتے اور سنو ہری سن علیکم اور میرے نبی کا حال یہ ہے ہر وقت تمہارے لیے فکر کرتا رہتا ہے ہر وقت ہری سن علیکم ہر وقت میرا نبی تمہارے لیے فکر کرتا رہتا ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ آنا فرماتی ہیں ایک دفعہ رات کا وقت تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے میری باری تھی اچانک اٹھ کے چلے گئے اور جا کر مسجد میں داخل ہو گئے کافی وقت گزر گیا میں حیران ہو گئی پریشان بھی ہو گئی اللہ کے نبی واپس نہیں آ رہے کافی دیر گزرنے کے بعد میں پیچھے چلی گئی رات کا وقت تھا میں مسجد میں گئی اور جا کر میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا ہے مجھے اور در لگ گیا کہ یہ نہ ہو کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی اور میں قریب گئی قریب جا کر میں نے اللہ کے نبی کے پاہ مبارک کو ایسے تچ کیا پاہ کو ہلایا اللہ کے نبی کی آواز اونچھی ہو گئی اور اللہ کے نبی سجدے میں رو رو کر کرے یا رب امتی اللہ میری امت کا خیال رکھ اللہ میری امت کو معاف کر اللہ میری امت کو تکلیفوں سے بچا اللہ میری امت کو پریشانی اور فتنوں سے بچا حضرت عیشہ فرماتی ہے جب نبی کی آواز سنی تب مجھے تسلی اتنی شفقتوں والا نبی ہے جو رات کی نیندیں چھوڑ کر امت کے لیے روتا ہے جو نماز کو مقتصر کرتا ہے تاکہ کسی کی ماں پریشان نہ ہو اور مسلمانوں اور قنیہ کے لوگوں کبھی ہم بھی سوچا کریں یار ہمیں کوئی چے کی پیالی پلا دے ہم پوری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں یار اس نے مجھے چے پلائی لی اس نے مجھے فلاموں کے پہ سپورٹ کیا تھا یہ فلام کام میرا اس نے کیا تھا جب جل کی اندر اس کی قدر اور لحاظ ہوتا ہے تو بھائیو یاد رکھو آمنہ کی لال کا بھی لحاظ رکھا کرو اللہ کی قسم ہے ہمارے لیے ہمارے ماں باپ اتنے نہیں تڑپے ہمارے مرشد اور پیر اتنے نہیں تڑپے ہمارا مولوی استاد مسجد والا اتنا نہیں تڑپتا جتنا اللہ کی نبی امت کیلئے روتے رہے اور مانتے رہے اللہ اندر اگل سمجھو بات سمجھو میں کیوں یہ عرض کر رہا ہوں انسان کی تربیت دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک تربیت جسمانی فیزیکل تربیت اور دوسری تربیت روحانی جس نے جسمانی تربیت کرنی ہے لہل سمجھانے پہ یہ سارے ہیں نو اہے زیادہ شور تو نہیں ہے سپی کرو کا صاف سمجھا رہی ہے جی پھر توجہ فرمائے جسمانی تربیت جس کے ذمہ ہے وہ ماں ہے اور ماں کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس کی مثال کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا مجھے یاد ہے والے صاحب مرحوم رہے مولا تقریباً ستر بہتر سال اس وقت عمر تھی میرے والے صاحب کو سردردی ہوتی تھی مری شدید سردردی تو مجھے میں یعنی میں احساس یعنی اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے والد کو جب ستر بہتر سال کی عمر میں بھی سردردی سے جب بے قرار ہوتے نا تو وہ پتے کیا کہتے ہیں ہی اممہ ہی اممہ یعنی ان کو بھی اس درد میں بہتر سال کی عمر میں سکون آتا ہے تو ماں کا نام لے کر سکون آتا ہے ایسی محبت اللہ نے پیدا کر دی ایسی محبت پیدا کر دی ہے تو یاد رکھیں جسمانی تربیت جس کے ذمہ ہے اس کے دل میں ایسی انوکھی محبت پیدا کر دی کہ ماں کی محبت کی مثال کائنات میں نہیں ہے لیکن جسمانی روحانی تربیت جس شخصیت کے ذمہ ہے وہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی ہر امت کا جو نبی ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے امت کی روحانی تربیت کرے اللہ کی قسم ہے جیسے جسمانی تربیت ماں کرتی ہے ماں کی محبت کی مثال نہیں ہے اسی طرح روحانی تربیت اللہ کا نبی کرتا ہے جو نبی کے دل میں امتی کی محبت ہوتی ہے اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ہے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمیں ماں کی محبت کا تو احساس ہو جاتا ہے خوش نصیب لوگوں کو بدنصیب تو اس سے بھی محروم ہوتے ہیں بچارے اللہ ان کو بھی خوش نصیب بنا ہے والدین کا تابدار بنا ہے بہرحال ماں کی محبت کا تو احساس ہوتا ہے بندوں کو جو میچور سمجھدار بندے ہوتے ہیں لیکن بھائیو کیا ہمیں نبی کی محبت کبھی ادراک ہے کیا نبی کی محبت کبھی ہمیں احساس ہے تو آج تک ہم بہت کم اس بارے میں سوچتے ہوں گے سوچا کریں کہ ہمارے نبی کو ہمارے ساتھ کتنی محبت تھی آؤ حدیث سناتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو خوش جرتو او لوگو مجھے اختیار دیا گیا ابن ماجہ کتاب حضور حدیث ہے خوش جرتو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا اللہ نے مجھے آپشن دیا اللہ نے مجھے دو جیدوں میں سے ایک کے چننے کا کہا فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ چاہتے بڑی عجیب حدیث ہے شہد میں نے آج تک یہاں بیان نہیں کی لیکن سنو ہو سکتا ہے علماء نے کی میں نے نہیں کی توجہ سے فرمایا لوگو مجھے اختیار دیا گیا دو چیزوں میں سے ایک کو چننے کا ایک چیز کیا ہے فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے میں آپ کی عادی امت کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں یا تو یہ چن لے رازی ہو جائز پر یا میرا پیغمبر دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں شفاعت اور سفارش کا اختیار دیتا ہوں کہ تو سفارش کرے اور تیری سفارش کو منظور کر کے میں اس وقت جنت میں بندے داخل کروں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت والو میں آدھی امت کی بخشش پر راضی نہیں ہوا انجھے نہیں بھی ادھی جنت اج لگی ونجھے تدھی محروم رہے ونجھے فرمایا میں آدھی امت کی بخشش پر راضی نہیں ہوا میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ پاکہ میں سفارش والا آقشن قبول کرتا ہوں سفارش کروں گا سفارش کروں ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وَلَسَوْفَ یعطی کا رب کا فتر اوہ میرا پیغمبر تیرا رب تمہیں خوش کر کے چھوڑے گا تمہیں راضی کر کے چھوڑے گا اللہ کی پاک پیغمبر آپ نے جو سفارش والا آبشن چنے آپ کس وقت راضی ہوں گے سفارش کر کر کے اللہ کی نبی نے فرما یا احمد اس وقت تگ راضی نہیں ہوں گا اتنی محبتوں والا نبی شفقتوں والا نبی ایک اور حدیث سنو یاد اللہ کے پاک پیغمبر سل اللہ ایو جے ہستی تے دل کھول کے درود پڑھ کرو صرف ادھر نہیں جب بھی موقع ملے زبان سے پڑھتے را کرو اور دل میں یہ رکھ کرو اللہ میں چوبیس گھنٹے درود پڑھتا رہوں پر پھر بھی تیرے محمد کے حسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا اللہ پر پھر بھی میں نکل کرتا ہوں اور نبی کے لئے رحمت کی دعا کرتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا پڑھ درا کرو اب بھی ایک دفعہ پڑھ سل اللہ علیہ و علیہ و سلام اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو ہر نبی کو توجہ سے ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا ایسی دی ہوتی ہے کہ نبی اللہ سے وہ دعا مانگے تو فورا اللہ قبول کر لیتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا سارے نبیوں نے وہ دعائیں مانگی اور وہ دعائیں قبول ہو گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کا کیا معاملہ ہوا اللہ کی نبی نے فرمایا اوہ کنیا کے مسلمان اوہ اس نبی سے محبت کرو جس کی محبت لا زوال اور بے مثال اللہ کی نبی نے فرمایا اوہ میری امت والو مجھ بھی اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ میں وہ دعا مانگ اور فوراں قبول ہو جائے یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا مانگ اللہ سے اللہ کی نبی نے فرما میں نے دنیا میں اللہ سے وہ دعا نہیں مانگی میں نے وہ دعا آخرت کے لئے بچا کے رکھی ہے جب قیامت کا میدان ہوگا میری امت پر مشکل وقت ہوگا میں اللہ سے اذکر ہوں گا اللہ سارے نبی امت تو دنیا میں دعائیں مانگ لی تھی پر میری دعا باقی ہے آج میں دعا مانگ تا ہوں میرا سارے امتیوں کو معاف کر جنت کا داخل آتا کر اور مجھے یقین ہے جو اللہ نے مجھے دعا دی ہے جو میں قیامت کے جن مانگ گا اللہ میری دعا کو قبول بھی کرے گا رد نہیں کرے گا یہ محبت ہے نبی کی شفقت امت پر نبی کی امت کے ساتھ اللہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے حری سنا لیکم بالمومنین روف الرحیم آل دو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ کو امت کے لئے بڑا حری بنایا بڑی طلب ہے ہے میری امت کا ہر مرد ہے میری امت کی ہر عورد ہے میری امت کا ہر جوان ہر بڑا ہر ہر طبقے کا بندہ جنت کا حق دار بن جائے اور اب جہنم اور اللہ کی عذاب سے بچ جائے ساری زندگی اللہ کے نبی نے اسی طرح گزار دی ہے امت کے لئے ترست رہے ترست رہے حتی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا پیغمبر فلا اللہ کا باقی النفس کا لہ آس آرم اللہ یومین بی آز الحدیث اصفا او میرا پیغمبر یہ جو تیرا کہنا نہیں مانتے تو ان کے پیچھ اتنا کیوں روتا ہے یہ نہ ہو تیری زندگی ختم نہ ہو جائے میں اتا تیری فکر ہے او میرا محمد الرسول اللہ تم اپنی زندگی نو روک چلائے ہی نہ امت یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اس ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر اصلی دشمن اصلی بدبخت ابو جہل کے دربار پہ بھی بار بار جا رہے ہیں اور جتنے بھی ہیں حتی کہ ابو طالب ہے ابو لہب ہے دیکھ جتنے بھی امیہ بغیر ہیں ان کو اللہ کے پاک بغمبر بار بار یہ کہہ رہے ہیں آہ لوگو او قریشیو جا معاشر قریش جے تو کم بھی کرامتی دنیا والآخرہ او قریشیو تمہارے لیے میں پریزت کی چیز لے کے آیا ہوں مان لو اور ایک دوکموں کے پر لگے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں پکر پکر کر بڑا شفیق تھی بڑی محبت ہے لیکن اس کے باب ہاں وجہ سے یاد ایک بات یاد آگئی ابھی غزبہ اہد کا واقعہ ہے نبی کا چچہ ہے امتی ظالم بدبخت ہی کیوں نہ بنا کھڑا ہو نبی کے دل میں پھر بھی شفقت نبی کے دل میں پھر بھی محبت ہوتی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی کا چچہ ہے اببا جی کا ہم شکل ہے اللہ نے فرمایا اوہ میرا پہمبر آپ کی پیدا ہے اسے چند مہینے قبل آپ کے اببا جی فوت ہو گئے تھے آپ نے دیدار تو نہیں کیا پر اببا کی یاد اگر تازہ کر نہیں ہو اپنے چچے حمزہ کو دیکھ لیا کر یہ تیرے اببا کا ہم شکل ہے وہ چچہ ہے جسے دیکھ کر اببا کی آتاز تازہ ہوتی ہے غزو اہود کا موقع اللہ کے پاک پیغمبر گئی جری صحابی چھو جا بہادر صحابی ہے وحشی نے حضرت حمزہ پر وار کیا پیچھے سے چھپ کر نیزہ مارا پیچھے سے لگا اور پیٹ میں سے نکلا اور اللہ کا یہ جو شیر تھا وہ ہی پر گر گیا اس ظالم نے کیا کیا بعد میں اوپر چر کر حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا پھر ہند نامی عورت تھی اس کو بلایا انہوں نے آ کر اس کے کان بھی کٹ لیے ناگ بھی کٹ دیا زبان بھی کٹ دی آنکھیں بھی نکال لی حتیٰ کہ سینہ بھی چین دیا اندر سے کلیجہ نکال کر دانتوں کی نیچے چبا رہی ہے ہندن نامی عورت ہے اور اس نے اپنا سارا انتقام لیا جب جس وقت غزوہ ختم ہوا جنگ ختم ہوئی شہدہ کو جمع کیا جا رہا ہے توجہ سے سنا مسلمان اسلام توجہ اسلام شروع سے قربانیاں دیتا آ رہا ہے اسلام والے شروع سے قربانیاں دیتا آ رہے ہیں مکہ کی دھرتی گواہ ہے بدر کا میدان گواہ ہے عہد کا ہنین کیا مقام گواہ ہے تبوک اور اسرت کا مقام گواہ ہے چھپیس جنگ اللہ کے پاک پیغمبر نے لڑی ہے اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا لوگو اسلام قربانیوں سے آتا ہے صرف برگر کھانے سے اسلام نہیں آتا ائر کنڈیشن کے لیے جس ہو جانے سے دو رکعت فرض یا کے لیے محنت کرنی ہوں گی اسلام کی بقا کے لیے قربانیوں ہر قسم کی دینی ہوں گی اللہ پاک کے باگ بیغمبر نے عملی نمونہ پیش کیا ہے اور آج دیکھو جس وقت امت کفار کے خلاف جہاد چھوڑ دے گی نتیجہ یہ لکھ لے گا کفر مل لہ ایک جان ہو کر سارے کافر اس طرح ٹوٹ پریں گے جس طرح فلسطین اور غزہ کے اندر مسلمانوں کا تیا پانچا کیا جا رہا ہے چیچھرے اڑائے جا رہے ہیں بوٹی بوٹی کیا جا رہا ہے عورتوں کو بے قصور مرا جا رہا ہے مسلمانوں یاد رکھو آج اگر ان پر امت کفر کی ملت اور قوم جگ جا ہو کر ان پر حملہ ورہ یاد رکھو ہم بھی دور کہیں نہیں کر ہمارے امپر بھی یہ ٹائم آ سکتے اللہ کا واسطہ مسلمان اپنے اندر دین کو مضبوط کرو محمد سے وفا کرو دین سے وفا کرو اللہ سے وفا کرو اس اتنا کفر کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جرت بھی پیدا ہوگی لیکن یاد رکھو آج کفر کی چال کے آئے توجہ سے سنو او مسلمان او نوجوان آج کفر کی چال یہ ہے کہ کفر نے امت محمد یا کے جوان مرد و عرد کو بے غیرت کر دیا ہے ان کے ہاتھ میں بے حیائی کے اڈے آگئے ان کے ہاتھ میں ساری فہاشی آگئی ان کے ہاتھ میں ساری بے غیرت آگئیں ان کے اندر سے ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے کیوں جہاں غیرت نہیں ہوتی وہاں ایمان نہیں ہوتا غیرت جہاں ہوتی ہے ایمان میں وہی بے دیرے لگاتا ہے آج امت کو بے غیرت کر دیا جب غیرت ختم ہو جاتی ہے ایمان نہیں رہتا جب ایمان نہیں ہوگا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کفر سارا جمع کے مسلمانوں کو زبا کرتا جائے گا اور ہم بیٹھے دنیا پہ ہم بیٹھے پاکستان میں ورلڈ کپ کے زمیر بیدار کر اپنا تمہیں کیا ہو گیا وہ تیرے بہن و بھائیوں کو زبا کرتے ہیں تو ان بے غیرت وں کے میچ دیکھتا ہے تو اپنا ٹائم زی کرتا ہے ٹھیک ہے تیرے حالات نہیں ہیں جہاد پہ جانے کے ٹھیک ہے تیرے پاس حالات موجودہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتا تھا اللہ سے رو رو کے تو مانگ سکتا تھا اللہ میرے پاس میں نہیں ہے لیکن کافروں کو خود دبا فرما اللہ میرے پاس کوئی حمد نہیں ہے میرا ایمان بڑا کمزور مجھے قانونی مجبوری ہیں میں نہیں کر سکتا اللہ مسلمان کی غزہ فلسطین میں مدل فرما اتنا تو جملہ کہہ دیتا لیکن تو فیس بوک پہ سلائیڈیں چلا کے پوسٹیں دیکھتا ہے تجھے ایمان تیرا بیدار نہیں ہوتا تو میچوں پہ اپنا ٹائم سہہ کرتا ہے تیری غیرت ایمان بیدار نہیں ہوتی مسلمانہ جب اتنا مردہ پہ ضمیر بندہ ہو جاتا ہے تو سن لو میں سٹیج پہ بیٹھ کہہ رہا ہوں آج اگر ان کا نمبر لگے وہ وقت دور نہیں ہے جب تیرا میرا بھی نمبر لگ جائے گا پھر تیری جان بھی محفوظ نہیں ہوگی پھر تیری میری بہن بیٹوں بیویوں کی عزت سامنے میلام کی جائیں عزت سامنے تار تار کی جائیں اور تو اور میں اس وقت بھی نجد دیکھ رہے ہوں گے بے غیرت بنے بیٹھے ہوں اللہ کا وقت مسلمانہ اپنے محمد سے وفا کر اپنے دین سے وفا کر اپنے محمد اور رسول اللہ کی شفقت اور روح الرحیم اللہ روح بات سمجھ آ رہی ہے خدارہ یہ میچ دیکھنے کا ٹائم ہے ہمارے جوان میچ دیکھ رہے ٹیلی ویجن موقع پہ نہیں ہے تو موبائل پہ آن لائن میچ دیکھ رہے سلمان تمہیں غیرت نہیں آتی اللہ ہمیں غیرت ایمان نصیب فرمائے آمین تو کہہ دو اللہ اکبر اللہ کی نبی کی شفقت امت کے ساتھ کتنی شفقت کتنی محبت ہے حضرت حمزہ کا قاتل واشی اس کے لئے اعلان ہویا توجہو بھئی توجہو دس منٹ ہیں میرے پاس انشاءاللہ ٹائم پہ ختم کریں پوری کوشش کریں اللہ کی نبی نے اعلان کریا جہاں بھی ملے واشی اسے قتل کر دو پیڑان ہو گیا اب چھپ گیا وہ جان بچانے کے لئے چھپ گیا لیکن اس نے بھی سنا ہوا تھا حری سنا لیکم محمد رسول اللہ کی صفت یہ جو جتنا بھی قصور کر کے دل سیدھا کر کے آج ہی کر لے اللہ کی نبی اسے فوراں معاف کر دیتے ہے اس سے بھی پتا تھا وہ سنا ہوئے مشہور واقع ہے تلوار لٹکی رسول اللہ سوئے ہوئے تھے دشمن نے تلوار اٹھا کہا مہی یاسم کا منی اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے اللہ کی نبی کھڑے ہوئے اور فرما اللہ تو وہ ایسا اس پہ روب تاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئے اور کپنے لگ اللہ کی نبی نے فرما تلوار نے فرمایا جو معاف کی ہے واشی کو بھی پتا تھا واشی آ کے پیغام بھیجواتا ہے واشی جناب میں نے آپ کا بڑا دل دکھا یا ہے میں نے آپ کی چچا کو شہید کیا پھر اس کے مسلح کر کے ٹکلے کر دیئے میں نے نبی صلی اللہ صلی اللہ اس کو بتلایا کہ جاؤ اسے بتا دو کہ اللہ رب لجت فرما رہے ان اللہ اللہ یغفر ان یشر کبھی ویغفر مادون ذالک لمیش جو بندہ شرک کے بغیر مرا شرک سے توبہ طائب ہو کے دنیا سے چلا گیا اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اب کتنا بڑا دل دکھایا ہوا ہے وحشی نے اور آگے جب بندے نے اس کو پیغام پہنچایا تو اس نے پھر دوبارہ پیغام پہنچا کے کہتا ہے نبی پاک سے پوچھو اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا میرے لیے جو اللہ نہ چاہے تو میں تو تباہ ہو گیا میرے لیے کوئی اور گرنٹی چاہیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنط من رحمت میرے پیغمبر اسے بتا دے یہ تنبی تیارہ کسور ہے میں اللہ تمہیں محاف کر دوں اب وہ وحشی وہاں سے چلا میں نے حدیث کو مختصر کی ہے طویل حدیث ہے وحشی وہاں سے چلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آیا جب موہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا کسی کو پہچان نہیں ہوئی کہ کون آ رہا ہے کھالی ہاتھ ہے کپڑا لپٹا ہوا ہے صرف آنکھیں کھولی نہیں آیا جو ہی اللہ کے نبی کے سامنے آیا سیدھا بیٹھ کے فوراں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور مو سے کپڑا ہٹایا سب نے پتہ دیکھ لیا کہ یہ وحشی ہے جس کو اللہ کے نبی نے قتل کا حکم دیا تک اس کو قتل کر صحابہ اٹھنے لگے اللہ کی نبی نے فرمایا باس اب یہ اسلام کے دیرے میں آگیا اللہ اسے معاف کر دے میں بھی اسے معاف کر پھر اللہ کی نبی نے فرمایا وحشی یہ تو بتا میرے چچا اس کے بارے میں اللہ نے کہا اسد اللہ و اسد رسول کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کا بھی شیر ہے اللہ کے نبی کا بھی شیر ہے تو نے اسے کیسے شہید کیا تھا کیسے قتل کیا تھا پھر وحشی نے اب تو صحابی بن گئے حضرت وحشی نے وہ سارا باقیہ سنا اللہ کے نبی کا اہد والا غم دوبارہ تازہ ہو آنسوں کی جھریہ لگ گئی اور فرما وحشی تیرا اسلام اور ایمان قبول ہے اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے صرف جب میں تمہیں دیکھتا ہو مجھے چچا یاد آجاتا ہے تم میری مجلس میں آیا کر میں منع نہیں کرتا لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے پیچھے بیٹھا حملہ کرتا ہے حری سنا لیکم ہے کاش یہ بھی جنت میں جانے والا بھائیو میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی حدیث سنائی ہے اب آپ کے انشاءاللہ یاد بھی ہوگی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ گھر مسلح پہ بیٹھے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ آگے آکے بیٹھ گئے ادعو لی یا رسول اللہ اللہ سے میرے لئے دعا کرے اللہ کے نبی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمائے اللہ مغفر لعائش ما تقدمت من زمبی وما اخرت وما اثرت وما اعلوت اے اللہ ایشہ کو معاف کر جو اس نے اعلانی غلطیاں کی وہ بھی معاف کر چھپا کے وہ بھی معاف کر اے اللہ جو تنہائی میں کی ہے جو کھلیام کی ہے اس اعتبار سے بھی اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ اس سے معاف کر اما عائشہ صدیق کو اتنی خوش ہوئی کہ ہنسی ہنسی کی وجہ سے بیٹھ نہ سکت اللہ کے نبی نے فرما عائشہ بڑی خوش ہو رہی اللہ کے نبی جی کیوں خوش نہ ہو میرے لئے سرکار دو جہان ہاتھ اٹھائے دعا مانگی ہے میں مجھ جیسا خوش نصیب کوئی ہوگا اللہ کے نبی نے فرما عائشہ مجھ اس ذات کی قسم ہے یہ دعا میں نے تیرے لئے مانگی ہے یہی دعا میں ساری امت کے لئے روزانہ مانگ ہم نے اپنے نبی پر درود پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی جو نبی عدری شفقت والا جس نے وہ وفائیں کی کہ وفا کی مثال کوئی نہیں دے سکتا اور ہم نے کتنی بے وفائیں میرے سر کے بالوں سے لے کا پون کے ناخن تک میرا پانچ چھ فٹ کا جسم یہ پورا نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نبی کی سنت کے خلاف ہے ہر بندہ دیکھ سکتا جو میں نے غالباً پچھلے جمعے پہ یہ بات کی تھی کہ اگر ہماری آرمی کا ہماری ائر فورس کا ہمارے ڈیفنس سسٹم کا کوئی بندہ اگر وہ اس ادارے کا یونی فارم نہ پہنے اس ادارے کی کیپ اور جوتے بغیرہ جو ریکوائرڈ ہیں جو ڈیمانڈ اور جو شرط ہے وہ پوری نہ کرے اور اپنی مرضی سے جو مرضی ہے کپڑے پہنے کے چلا جائے ہمارے ادارے اجازت نہیں دیتے اور اگر وہ اپنے اوپر انڈیا کا یا کسی پاکستان دشمن ملک کا کوئی جھنڈا بغیرہ ٹیک کے توپے لگا دے ہمارا ملک اسے یہ نہیں کہے گا کہ تو نے غلط کیا ہمارے ملک کی فورس گئیں گی تو نے غداری کی ہے غداری کی ہے محمد رسول اللہ کی امت کا رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھا تو اسلام کی فوج میں برتی ہو گیا اب اسلام والا یونی فارم نہیں پہنے گا تو یہ بندہ مجرم ہوگا پھر اگلی بات بھی سنو میرے بھائیو میں یہ یاد پڑھ رہا ہے میں نے پچھلے جب یہ بات اب یونی فارم شریعت والا نہیں پہنتا یعنی شریعت والی نہیں بناتا تو یہ بندہ مجرم ہے پھر داری موڑا کے چہرہ غیر مسلموں والا بنا کے جھنڈا یہ جھنڈا ہے نا اسلام کا جھنڈا غیر مسلموں کا لگائے تو پاکستان کی فورسز کہتی ہیں یہ غدار ہے تو محمد کے دین میں رہنے والا اوروں کا چہرہ بنائے تو یہ کیسے وفادار ہے یہ بھی تو غدار کہلائے گا کہتا رہے مجھے وہ وردی پہننے والا یا دوسرے ملک کا جھنڈا لگانے والا لاکھ مرتبہ بھی کہہ نہیں میں پاکستان دا وفادار میں پاکستانی ہوں وفادار مخلص کوئی اس کی بات کو قبول نہیں کرے تیرا ظاہر بتاتا ہے تیری ان کے ساتھ جو پینگ اٹکی ہوئی ہیں تلقات تیرے ان کے ساتھ ہیں تو جب وہ نہیں برداش کرتے تو میرا اللہ بھی یہ کہے گا کہ تمہارا اعلان کلمہ نماز پڑھنا یہ تیرے سو ہوں لیکن تیرا جو جھنڈا ہے یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وفاداریاں کسی اور کے ساتھ تو بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں دو تین منٹ رہ گئے خلاصہ سنو ابھی تو بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن وہ تھوڑا سا فلسطین کی بات آگئی تو میں نے عرض کر دی آپ کو اللہ ہمیں دعاوں کی تو دعا کروگے نا انشاءاللہ دعا کیا کرو ان کے لئے رویا کرو ان کے لئے آج کسی کے لئے رووگے تو کل ہمارے بچوں کے لئے بھی کوئی روئے گا اللہ تعالی بندوں کے اندر دن پلٹ پلٹ کے لاتا ہے کبھی خوشیاں کبھی گم کبھی سکھ کبھی دکھ اس لئے اپنا بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ میں ہمیشہ سوکھ ہی راسہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کبھی بھی ازمائش پر سکتی ہے تو کسی کے لئے مانگوگے تو کوئی ہمارے لئے بھی مانگے کسی کے لئے رو ہوگے تو کوئی ہمارے لئے بھی روئے گا دعائی ہمانگس ہو کوشش کرے سو خلاصہ سن لو میں نے عرض کی ہے ابتدان کہ بھائی انسان کی تربیت دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جسمانی فیزیکل تربیت اور ایک ہوتی ہے روحانی تربیت جسمانی تربیت کے لئے جس شخصیت کی ذمہ داری لگائی اللہ کی ذات کی قسم ہے اس کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈال دی ہے کائنات اس محبت کی مثال پیش نہیں کر سکتی اور جسمانی تربیت کون کرتی ہے وہ بندے کی ماں کرتی ماں ہے ماں ایسی چیز ہے کہ اس کے دل اس کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی ترازو پہ تل نہیں سکتی وہ محبت بس میں یوں کہوں اس کی انتہا ہے کوئی نہیں یہ ماں کی محبت ہے کیوں اللہ نے ڈالی ہے اس لیے ڈالی ہے کہ ماں نے بندے کی فیزیکل جسمانی تربیت کرنی تھی فیزیکل جسمانی تربیت ماں نے کرنی تھی تو یہ جیاد رکھیں بے لوس تربیت محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اللہ نے محبت کا وہ پیمانہ قرار دے دیا ایسا کہ ماں کی محبت کی مثال کھنات میں نہیں ہے اسی طرح جیسے جسمانی تربیت کے لیے محبت ضروری تھی اللہ نے روحانی تربیت کے لیے بھی جس شخصیت کی ذمہ داری لگائی ہے اس کے دل میں بھی عجیب محبت پیدا کر دی ہے عجیب محبت پیدا کر دی ہے اور وہ آباری روحانی تربیت کرنے والے آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر مور پر آمنہ قلال علیہ سلام نے عمت کو یاد رکھا روح تربیت بلک بلک اللہ سے مانگا یار چھوٹی سی بات سنو آخر ٹیم پورے ہو گیا آج کسی بندے کے پاس چند روپے آ جائیں چند ٹکے آ جائیں کوئی تھوڑی سی پوسٹ اور روہدہ مل جائے وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ہاتھ نہیں ملانے پہ راضی ہوتا ان کی خوشی غمیوں پہ نہیں پہنچتا کی میں بڑا آدمی بن گیا ہوں چند تک آج جائیں بندے کو بندہ نہیں سمجھتا پر کمال محبت محمد رسول اللہ کا دیکھو اللہ کے نبی کھڑے کہاں ہیں اللہ کے عرش پر اللہ کے قریب کھڑے ہیں میراج مبرکات ہو جب یہ کہا انعامہ دیے تو میرے نبی نے فرمایا مولا مجھے تم مل گئے لیکن جو گلیوں کے اندر جس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیتا جاتا تھا اس کا کیا بنے گا دیکھو محمد الرسول اللہ وہاں کھڑا ہے جہاں کسی کی سوچ نہیں پہنچ اس کو انگاروں اور کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے اس کی چربی سے کوئلے بجھتے ہیں مولا اس کی پیٹ چھلنی ہو چکی ہے مجھے تو مل گیا پر میرے اس امتی کا کیا بنے گا جس کو ظالموں نے مار مار کے بہوش کر دیا تھا اے اللہ میری امتیوں کا کیا بنے گا لوگو کتنی محبت ہے اس عالی مقام پر بھی امت کو نہیں بھولے امت کو نہیں بھولے چھوٹی سی ٹچ اور بے دیلتا ہوں کیامت کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا مشہور حدیث ہے سارے لوگ بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں ہی اللہ یہ مرتے ہیں نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی چھوہ ہے کچھ بھی نہیں ہے مولا حساب و کتاب شروع تو کر اب کون اللہ سے کہے اس کے لیے جا کے آدم علیہ السلام سے عرض کریں حضرت آپ اللہ سے دعا کریں آدم علیہ السلام مختصر میں عرض کروں آدم علیہ سلام جواب دیں گے میرے بس دی گال نہیں میری جرت نہیں میری حمد نہیں کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ حساب و کتاب کا پروس شروع کر اسی طرح کرتے کرتے سوال آخ نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے لیکن ہر نبی کہہ دے گا معذرت کرے گا میرے بس میں نہیں اس سمار پروی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب ہم سب جائیں گے تو میرے نبی امت کو دھدکار گر بچھڑو میرے پاس ٹائم نہیں میں آج بڑے وہ دے لینے ہیں مقام محمود میں فائز ہونا ہے نہیں وہاں پہ اللہ کے نبی یہی کہیں گے آنا لہا آنا لہا محمد اے محمد کریم اپنا سر مبارک اٹھا سل تو اٹھا تو مانگ میں دیتا جاؤں گا عشوہ تو شبہ تو سفارش کر میں تیری سفارش قبول کروں جو بھائیو اتنی مفاؤں والا اتنی محبتوں والا نبی ہے نا اللہ کا وستہ دے کے کہتا ہوں اپنے جسم دیکھو مسجد میں بیٹھے ہو جمعہ کی نشست ہے نبی کی محبت کی چند باتیں آپ نے سنی ہیں بھائیو ہم تو کسی کو چھوٹی سی چیہ کا پیالہ پلا دے تو ہمارے تو سر اس کے سامنے بھی جھکا ہوتا ہے ہم اس کے سامنے بھی جھک جاتے تو محمد الرسول اللہ کے احسانات کو یاد رکھو گے نا انشاءاللہ پھر ہر مور پہ دیکھنا کہ اس موقع پر میرے نبی کی تعلیمات کیا ہیں ٹھیک ہے جی کوشش کروگے انشاءاللہ یہ بھائیوں نے ایک دیا ہے پیج ہے سفہ ہے اس پہ اسرائیلی پروڈکٹ اسرائیل جو اس وقت مظالم ڈھا رہا ہے مسلمانوں کو زبا کر رہا ہے ہم اگر ان کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تو چلو ہم ان کو اکنامیکلی معاشی طور پر تو ان کو تباہ کر سکتے ہیں نا جو ہمارے بس میں تو بھائیو یہ پروڈکٹ کی پوری لسٹ ہے اب میں آپ کو پڑھ کی نہیں سنا سکتا ٹائم شارٹ ہے لیٹ ہو رہا پہلے کم از کم آپ ان چیزوں کا تو بھائی کارٹ کر سکتے ہیں نا جہاں پہ آپ نے مثال کے طور پر کھوکنگ آئیل دالڈا آئل یہ جیسے دالڈا آئل کا پہلے نمبر پہ لکھو ہے تب جیسے دالڈا آئل ہے آپ اس کا آلٹرنیٹ کوئی اور لے لی وقت ہی گزار نا لازم ڈالڈا لے سپورٹ کرنے ان کو نہیں میں کوئی اور چیز آلٹرنیٹ لے لوں گا اسی طرح جتنی بھی پروڈکٹ ہے آج کل موبائل ہے گوگل پہ سرچ مارو اور وہاں پہ دیکھ لو اسرائیل پروڈکٹ یہ لکھو ساری لس سامنے آجائے گی وہ دیکھ لو تھوڑا سا اپنی ایمانی اپنی بیداری کا ثبوت دو کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ ادھر نہیں کھڑے ہو رہے تو ادھر ہم جشمنوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لے رہے ہیں جیسے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جل رہی تھی ان کے لئے ایک جڑیہ اپنے موں میں کترہ لے کے آ رہی تھی دوسری جڑیہ نے پوچھا اے پانی کا کترہ اتنی بڑے علاؤ اور اتنی بڑی چیخہ آپ اس میں تیرا پانی کا کترہ کیا کرے گا اس نے بڑی کمال کی باقی ہے کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کترے سے آگ کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن قیامت کے دن میرا اللہ کہے گا جس وقت میرا خلیل جل رہا تھا تو نے کیا کردار ادا کیا تو میں کہوں گی یا اللہ میں آگ بھرکانے والوں میں نہیں تھی میں بجانے والوں میں تھی اس وقت امت زبا ہو رہی ہے تو کم از کم آپ اپنا کردار ادا کریں کہ مولا ہم ان کے لیے کافروں کو الٹا سپورٹ کرنے والے نہیں تھے ہم نے بھی اپنے طور پر اکنومکلی معاشی طور پر ان کو کچھ نہ کچھ کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اے اللہ ہمارے یہ چھوٹی بھوٹی محنت قبول فرماؤ مجھے اللہ سے امید اللہ ہمیں معاف کر دے گا انشاء اللہ ہم تک بل اللہ بل